بسم اللہ الرحمن الرحیم شہریت کے اس کالے قانون کے حوالے سے جس کے باعث بھارت بھر میں اس وقت احتجات جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زیرے بحث لائیں گے مقبوزہ کشمیر کی صورتحال بھی جہاں ترفیو کے نفاس کو پانچ ماہ ہونے والے ہیں ناظر میڈیا میں ذرائع کے حوالے سے کچھ ایک خبر ایسی ہے جو کردش کر رہی ہے وہ یہ کہ او ایسی وزراء خارجہ کا اجلاس طلب کر کے یہ جو تمام تر صورتحال ہے جو بھارت میں مسلم مخالف قانون نافذ کیا گیا ہے اور جو مقبوزہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس تمام تر صورتحال کو زیرے بحث لائے جائے گا گو ابھی تک اس حوالے سے اس خبر کے حوالے سے کوئی مسدقہ اطلاع تو نہیں ہے ہم بات کریں گے کہ او ایسی مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پر جو اس وقت بھارت میں صورتحال ہے اور جو مقبوزہ کشمیر میں صورتحال ہے اس میں کتنا موثر کی دار ادا کر سکتی ہے اس پر پروگرام کے دوسرے اسے میں کچھ ہم نے بات کرنی ہے معاشی اصلاحات اور حکومت اقتامات کے حوالے سے ناظ اور پھر اس کے مصبت اشاریے بھی ہمارے سامنے آئے اس بات کا اطراف خود آئی ایم ایف نے بھی کیا دوسرے جانب وزیراعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار بیس معاشی نمو کا سال ہوگا ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں یہ بات کریں گے کہ جو ہماری ایکانومی ہے جو پاکستانی معیشت ہے اس کو مزید اس حکام سے دوشار کرنے کے لیے ابھی تین چیلنجز کا سامدہ درپیش ہے اور ان چیلنجز سے کس طرح سے نہ بردازمہ ہوا جا سکتا ہے پروگرام کے تیسے سے میں ہم نے بات کرنی ہے سندھ میں گیس بہران پر اور جب ہم سندھ میں گیس بہران کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں وہاں کی صوبائی حکومت و وفاقی حکومت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اس معاملے پر وفاقی وزیر عمر ایوب خان کا کہنا ہے کہ سندھ میں گیس بہران کی اصل وجہ جو صوبائی حکومت ہے اس کا عدم تعاون ہے کہ تمام معاملہ ہے کیا اس پر ہم بات کریں گے رانا صاحب کے تیجے کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون آئین کے ذریعے ک پھر پھر کوٹ کرتی جاؤں کہ کوئی مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے لیکن جو خبر گردش کر رہی ہے اور ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ او آئی سی وزراء خارجہ کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ہوپولی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید پاکستان میں ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کی کیا اہمیت ہوگی جو تمام صورتحال اس وقت بھارت میں ہیں مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو مقبوض آواتی میں ہو رہا ہے صاحبہ یہ جو خبر جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں گردش کر رہی ہے میڈیا میں لیکن ابھی تک فاران آفس نے اس کی تصدیق نہیں کی میں بھی کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی اور تاریخ جو ہے وہ تیہ ہو رہی ہو گی اگر یہ خبر چونکہ درست ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہوگی کہ یہ کوئی انہونی بات ہونے جا رہی ہے جب بھی کوئی کرٹیکل سیچویشن ہوتی ہے تو اس قسم کے ایمرجنسی اجلاس جو ہیں وہ کال کیے جاتے ہیں اچھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے ایک تو ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو صورتحال ہے اور مقبوضہ کشمیر آف کورس جیسے آپ نے کہا کہ پانچ ماہ ہونے والے ہیں بلکل جو کنٹوورشل جو بل آیا وہاں پہ اور وہ قانون بن گیا اب اس حوالے سے انڈیا بھر میں اتجاج ہو رہا ہے اب پروٹیسٹ ہو رہی ہے صرف مسلمان ہی نہیں کر رہے تمام کمیونٹیز اور ریلیجن کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں پانچ ماہ ہونے والے ہیں کرفیو بدستور ہے اسی دوران ایک انیشیٹیو آیا وہ تھا ملیشیا اور ٹرکی اور اس پہ پاکستان بھی شامل تھا وہ کولیلنپور میں ایک میٹنگ کال کی گئی جس میں ہمارے پرائم نیسٹر شرکت نہیں کر سکے بوجود لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اوائیسی پہ بہت انقید ہو رہی تھی ایک طبیل عرصے سے تو خاموش ہے اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہی جو ہونا چاہیے ایکٹیو رول جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے وہ نہیں اٹھا پا رہی اور مسلمانوں کی جو ریپیزنٹیشن ہے وہ انٹرنیشنل فورا پہ اتنی فورس فل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے اور جتنے طاقتور ہیں یہ مبالک طاقت کی جو میں بات کرتا ہوں جس میں سعودی عرب ہے ایران ہے سب تمام ملک پاکستان بھی ایک نیوکلئر کنٹری ہے اچھا وہ اس کوالی لنپور سمیٹ جو تھی اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ کشمیر کو بھی ڈسکس کیا گیا اور یہ بھی ایک کنسرن تھا کہ اوائیسی اتنا ایکٹیو رول کی وہ ادار نہیں کر رہا اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے سعودی ریبیا کا دورہ کیا ہمارے آرمی چیف یو ای بھی گئے اور اس کے فالو اپ میں آپ دیکھی ہے کہ دو وزیرز ہوئے اور ایک سعودی ریبیا کے فورن مسٹر پاکستان ہے ایٹ واز ہیز میڈن وزیر ٹو پاکستان وہ نئے وزیر ہیں وہاں کے وزیر کارجا اور اس کے بعد ابھی کل ہی یو ای کے ایک وزیر جو میسٹر فورٹ ٹالرنس وہ پاکستان کے دورے پہ آئے اچھا اب ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں اور اس کا انیلیسس کریں تو یہی ہے کہ جو آپس میں کانٹیکس ہو رہے ہیں وہ بائی لیٹرل لیشنز اپنی جگہ اور جو کومن ایشیوز ہیں وہ بھی یعنی کومن ایشیوز سے مراد مسلمانوں سے مسلم ممہ کا اتحاد اور خاص طور پہ انڈیا کی جو ایک ہٹ ترمی اور جو جاریت اور یہ جو کالے قوانین کا نفاظ ہو رہا ہے وہاں پہ جن میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ تو یہ جو خبر جس کی آپ بات کر رہے ہو اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں میڈیا میں وہ یہی ہے کہ اپریل میں پروبیلی وزراء خارجہ کا اجلاس ہوگا اور وہ پاکستان یعنی اسلام آباد میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر پاکستان یہ ہو جاتا ہے میں یہی حاصل کرنے چاہتی تھی کتی بڑی ہماری سفارتی کامیابی آپ سبجھتے ہیں اور خاص طور پر جب وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں خود وکیل ہوں مقبوضہ کشمیر کا کیس انہوں نے ایک وکیل کی طاقت لڑا ہے اور مسلمانوں کے بھی یہ نہیں کہ صرف دیکھیں انہوں نے اسلاموفوبیا پہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے اور ویسٹ کو چیلنج کیا ہے اور ان تمام لوگوں کو جن کی سوچ یہ تھی کہ شاید جو مسلمان ہیں اور انہوں نے تمام وجوہات بھی ہسٹری بھی سامنے رکھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ ایک بڑی پرویکٹیو جو پرائم نیسٹر کی پوزیشن اور ان کا جو کردار اس حوالے سے کہ ایک تو میڈل اسٹ میں اگر کرائیسس ہے تو اس کے لیے بھی میڈییشن وہ ایران کے ساتھ سعودی عربیہ قطر یمن تعلقات کو یہ مزید بڑھانا چاہیے بات ہونی چاہیے ڈائلوگ ہونا چاہیے ایک دوسرے کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرنا چاہیے اور ہم نے دانا صاحب یہی دیکھا کہ چاہے یون اسملی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پر جب وزیراعظم امریکہ کے دورے پر جاتے ہیں تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے جب سربراہان ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کو اعتباد ملیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ مقبضہ کشمیر میں سلصورتحال کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلم ممالک اور ان صاحب تقسیم سے بچانے کے لیے اور ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید وقت اور کاوشوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے دیکھئے یہ OIC جو ہے It is a 50 plus strong organization تمام مسلمان ممالک جو ہیں اس کے members ہیں یہ strong ممالک وہ strong کردار و مضبوط کردار ادا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یہی تو سوال ہے یہی سوال ہے کہ اگر چونکہ یہ organization اتنا اچھا فعال کردار ادا نہیں کر پائی کیونکہ اپنی بائی لیٹرل انٹریسٹ ہیں سب کے اور کہیں نہ کہیں سے کوئی influence ہو جاتا ہے politically, diplomatically, trade اور economy کے حوالے سے بھی تو لہٰذا وہ جو ایک united position ہے اور بڑی strong position ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ پا رہی نہیں آ رہی جس طرح آنے چاہیے فلسطین میں رہا نا سب کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مقبوض آبادی میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اب بھارت کے اپنے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور ایک کچھ کچھ علاقوں میں تو کرفیو بھی جی سیکشن ون فورٹی فور بھی ہے اور انٹرنیٹ سارویس جو ہے اس کا جن لوگوں نے پوسٹ کی ہیں اس کے خلاف اس قانون کے ان کو ریسٹ بھی کیا گیا اتر پردیش میں آپ دیکھئے اس کی اکیس ازلا میں جو یہ ہو رہا دہلی میں یہ جلاؤ گھراؤ کی صورتحال ہے تو اس میں یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں تمام جن کا تعلق تمام مذاہب سے تمام قومیتوں سے ہے اور کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے رودھنتی رائیت کو بھی میں نے کوٹ کیا تھا اگین آئی کوٹ ہر کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں ایک اس پروٹیسٹ سے ایک ہوپ نظر آ رہی ہے یعنی ہوپ کیا ہے وہ ہوپ ہے ہیومن رائٹس کی ایکویلیٹی کی فریٹینٹی کی کہ انڈیا جو کلیم کرتا تھا کہ یہ ایک سیکولر ریاست ہے جس میں تمام مذاہب اور تمام قومیتوں کے لیے ایکویل رائٹس ہیں لیکن بدقسمتی سے نرندر موڈی کا جو یہ رجیم ہے اس نے ہندو طوا کی ریاست کو جنم دیا اور وہ اس کو جو ہم بات کرتے ہیں ہندو راشترہ کی ہندو پولیٹی کی وہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور پھر وہ بڑے ایک ایک سٹریمیسٹ پوائنٹ آف یو لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ مسلمان یہاں پہ جو ہیں اگر وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں یا بولتے ہیں they better go to پاکستان یہ سوچ ابھی پولیس آفیسرز کا ان کے بہت ساروں کا یہ ویجول کلپ چل رہا ہے یوٹیوب پہ بھی سوشل میڈیا پہ تو یہ صورتحال وہاں پہ پیدا ہو چکے ہیں جو ہٹلر کی سوچ کی بارہا وزیراعظم صاحب بات کرتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک ابھی ہم نے دیکھا کہ تازہ ایسا پوسٹر جو ہے جس میں یہ بنایا گیا کہ ہٹلر کی تصویر ہے اور ان کی گود میں نریندر مودی کی تصویر یعنی اس کو آپ کیا سکتی ہے ہٹلر انکارنیٹ اس کی روح جو ہے وہ سرائیت کر چکی ہوئی ہے چلیں جی بھارت میں بوتل سے نکلا جو جن ہے کیا وہ واپس ہو جائے گا یا نہیں معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور اگر اسی طرح سے جلتے رہے تو جو بیس کروڑ مسلمان ہے جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہے ہے کیا نریندر مودی ان سے بچاؤ ان کا ممکن ہے جس طرح سے وہاں میں احتجاج دیکھتے ہیں جس طرح سے بھارتی فنکار پیش پیش ہے اس احتجاج میں چاہیے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے بھی ہندو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی پیش پیش ہے سکھ ہو گئے دوسری مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس وقت یہاں پر ہیں سابق سفارت کا عاصف درانی صاحب چکے ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ ہے درانی صاحب ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو خبر گردیش کرے گے سوالے سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اوائی سی کیا دوبارہ سے متحرک ہونے جا رہی ہے جی سلام علیکم آسف درانی صاحب جی سلام علیکم رانی صاحب سر تینکیو ویڈی مجھ فار جوائننگ اس آہ ابھی ہم ایک خبر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ صبح سے بلکہ کل سے آہ میڈیا میں موجود ہے کہ آہ دیریز آہ ڈسیئن ابھی یعنی فارن آفیس نے تو کنفرم نہیں کیا بٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرنس سلمان جو ہیں کارون پرنس انہوں نے ایگری کیا ہے کہ وہ پاکستان میں فارن میسٹرز جو ہیں اوائی سی کے ان کا ایک اجلاس بلایا جائے سوڑا ہے جی وہی بیگران تو وہی ہے کہ اس اجلاس میں اور ٹاپ آف ایجنڈا جو ہے مقبوضہ کشمیر اور یہ جو ایک کنٹروورشل ڈریکونین لو آیا سٹیزنشپ کے حوالے سے انڈیا میں اس کو ڈسکرس کیا جائے آپ کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں اس ڈسیئن کو اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور یہ کال کی جاتی ہے میٹنگ ان اسلام بات میرے خیال میں اس کو تو جو کشمیر کا کانٹیکس سے اس کو تو امیجیٹلی ہونا چاہیے تھا یہ آلڈی لیٹھو ٹھکا ہے آگر چاہے بھی تک ایک فارمل ایناؤنسمنٹ آنا ہے آہ چونکہ سعودیز آدھے چیر آف دو آئی سی ہے ٹھیکی سمیار کو چاہیے رہی چاہیے تھے جو میں سن رہا ہوں کہ اپریل کی بات ہوئے کہ وہ بہت لیٹ جائے گا بہت لیٹ ہوئے لیٹھو ٹھیک ہی ہے اور اور اس میں سرپ کشمیر کا ہی مسئلہ نہیں ہے اس وقت جو جو آئی سی کے اپنے چارٹر میں جو مسلم منارٹس کے کانٹیکس میں جب وہ ایک سٹینڈ لیا جاتا تھا روہنگیا مسلم اس کے بارے میں ایک دیفنیٹ سٹینڈ لیا اس میں پھر بعد مسلمہ مالک بشمول ایران اور ٹائکی کے وہ پیش پیش رہے ہیں سعودی عربیہ بھی اس میں رہا ہے تو اس ماہ میں پاکستان بھی رہا ہے تو یہ خود ہندیا کے اندر جو مسلمانوں کی اب صورتحال بنی ہے آفٹر دی اڈاپشن آف سی اے اے اور اس کے بعد جو این آر سی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ملا کے تو دیفنیٹلی یہ انٹی مسلم لیجسلیشن ہے جی آپ کچھ کہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھئے جیسے آپ نے خود اس کا حوالہ دیا سی اے کا اور این آر سی کا اپریل میں اگر یہ میٹنگ ہوتی ہے تو یہ چار ماہ میں تو سیٹویشن کسی اور طرف بھی جا سکتی ہے تو آپ نے بھی کہا کہ یہ دیر ہو جائے گی تو ارجنٹلی کیوں نہیں یہ ایک اجلاس ہوتا ہونے چاہیے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا دیلے ہونا چاہیے اس کو تو بلکہ جو ہے جب یہ 5 آغسٹ کو کیا تھا ہے تو اس کے آغسٹ کے میکسیمم آغسٹ کے آنڈ تک کشمیر کے سلسلے میں ہو جانا ہی چاہیے اور اسی طرح اور یہ جو ترینز اور ساوڈی آرڈی وائی سی کے جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ اس سراتحال کو پلوزی منٹر کرتا ہے تو انہوں نے جو ہے اس حسے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ اچھی کار کرگی نہیں لکھائی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو کولولمپور میں جو ایک سیشن ہوا ہے تو اس نے انسٹیگیٹ کیا سب کو اور ساودی ارابیہ and other countries now they are thinking of convening this meeting اللہ کرے ایسا ہو میں ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ بھاراک والرمپور کا جو انیشیٹیف تھا وہ پہلا تو تھا نہیں یہ پاس فیفت ان دی سیریز اور اس طرح سے میں مسلمہ مالک اپنے انیشیٹیف لیتے رہے ہیں تو ہم جو ہے مسلم ردھوڈ کی ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں یہی وجہ پاکستان کا جو ہے اس میں شرکت نہ کرنا اسی وجہ سے رکھتی ہے کہ بعض اوقات وہ جو ہارٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے اس سے بجائے اس کے کہ کوئی آپ کی انیٹی کی طرف پر ہیں وہ اور نفاق کے ذریعے بنتی ہے تو اس کا ہواٹ کیا لیکن بیٹ وزن بیٹ ٹیٹ ٹھیک ہے چونکہ ابھی ڈیٹ تو فکس ہمارے سامنے فارملی اننونس نہیں ہوئی انہا فکس ہوئی ہے جو اب باتیں ہیں وہ تو اپریل کی ہیں تو کیا کچھ ممالک جو اوائی سی کے ہیں دیڈونٹ وانٹو افینڈ انڈیا بائی امیشیٹلی کلویننگ ایک لہر اٹھی ہے اور انڈیا کے تمام موسیقی 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 کی طرف چلے ایک سیول وارڈ سیچویشن جی جی اچھا آصف دورانی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی آرمی چیف ہیں وہ بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں پہلے تو باکستان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی بورڈر پر لوسی پر معاملات کے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اس طرح کے بیانات ان کے سامنے آ رہے تھے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اپنے اندر جس طرح سے آپ نے بھی پروٹیسٹ کی بات کی کہ احتجاج ہو رہا ہے مظاہرے ہو رہے ہیں تو اس پر بھی انہوں نے نکتہ چینی کی ہے کرٹیسائز کیا ہے مظاہرہ کرنے والوں کو تو اب یہ بارہا کہا جا رہا ہے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور اب مظاہرین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آرمی کے چیف ہیں وہ سیاسی مداخلت سے باز رہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے آرمی چیف کے بیانا دینا ٹھیک ہے میں نے اس کیا کہ وہ سیفرنائز کر دیا انہوں نے اب تو بلکہ وہ اب تو یہ جو جنرل بیفن روات ہے ان کے تو اب جو کریل پلان جو سامنے لوگوں کے پاس ان کے جو سوانے ہائیات سامنے آ رہی ہے تو اس میں ان کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ان کے ایلیویشن کرتا ہے وہ ساکھ پہنسی رہا ہے اور اسی انداز میں میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں انڈین سیریس انڈین انیلیس جائے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں خود جو ایلیمنٹ انڈین انیلیس ہیں انہوں نے ان پر بڑی لانتان کی یہ تو بہت واضح ہے بہت واضح ہے اچھا معاملہ لانتان تک ہی رک جائے گا کرٹیسیزم تک ہی رک جائے گا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید بگاڑ بھی ہو سکتا ہے اور جس طرح وزیراعظم صاحب بارہا دنیا کی توجہ جانب دلا رہی ہیں کہ اپنے درونی انتشار سے بچنے کے لیے بھارت ایل او سی پر بھی کچھ کر سکتا ہے آزاد کشمیر میں بھی کچھ اس طرح کی مہم جوئی کر سکتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے جی بھی ارکل ہو سکتا ہے انہوں نے اس میں پلوامے میں بھی ایسا ہی کیا تھا کیونکہ وہاں پہ جو سوسائل اٹیک ہوا تھا وہ مقبوضہ کشمیر کا نوجان تھا اس نے جو ہے وہ کیا تھا انہوں نے پاکستان کو کیا تو اس کا جواب بھی ان کو دے دیا کیا اب انڈیا کے لیے جو ہے آپشنز کچھ زیادہ نہیں بچے اور یہ اگر اسی طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہ خود معاملات کو خرابی کی طرف لے جائیں گے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کو کوئی فائدہ ہوگا بلکہ مجھے تو خوف یہ ہے کہ انڈیا جو ہے انڈیا جو ہے اور یہ چیز تیزی سے اس طرف کبڑھ رہا ہے اور وہاں پر صیابی محفوظ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر انویسمنٹ ظاہر ہے وہ بھی روک رہی گی وہاں پر لوگ جو ٹریول ایڈوائزرز بلکل ایشو ہو چکی ہیں بلکل بہت شکریہ آسیف درانی صاحب آپ کے وقت کبیر آپ کے طریقے سے کبیر ہنے سب سیہوں کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گی چلے پہلے وہ بات کر لیتی سیہ وہاں پر جو ہیں اور جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس طرح کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے جسے کالا قانون ہم کہہ رہے ہیں اور بلکل یہ کالا قانون ہی ہے مسلم مخالب بل وہ جب اس پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں یا اپنے تحفظات کا اگر اظہار کر رہے ہیں تو ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کے بھارت سے نکال دیا جا رہا ہے دو لوگوں کو نکالا گیا ہے کہ آپ اپنے ملک چاہیے اپنے وطن جائیے تو کیا اس طرح کی تمام معاملات باقی ممالک کے ساتھ جو بگاڑ افورٹ کر سکتا ہے بھارت دیکھیں انڈیا is moving towards isolation برطانیہ نے امریکہ اور فرانس ان تینوں نے اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ انڈیا جانے سے اجتناب کریں یہ ابھی نہیں کہا یہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے اب تو situation بہت اختیار کرتے ہیں اچھا جیپین کے پرائیم نیسٹر نے اپنا پوسٹ کون کیا تھا بنگلہ دیش کے دو منسٹرز top منسٹرز جو ہے تو انڈیا کے اندر ایک ایمپلوئین لائک سیچوئیشن ایمپلوئین فرام ویدن وہ ہو رہا ہے اور اگر یہی صورتحال آگے بڑھتی رہی اسی طرح اور یہ پھیلتا رہا اعتجاج تو ایک سیول وار لائک سیچوئیشن وہاں پہ ہو رہا ہے بلکہ ہو رہا ہے ایک طرف ان کی معیشت وہ بھی نقصان ہوگا ہے انیسمنٹ باہر سر لوگ کیسے آئیں گے جب آپ کے ہاں ایسا انوارمنٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ جلاغ گھرا ہو رہا ہے پھر ایک طرف آپ کی فوج کا چیف جو ہے وہ اس طرح کے سیاسی پولیس جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے ان کے جو آفیسرز ہیں وہ لوگوں سے کس طرح مخاطب ہو رہے ہیں تو یہ رییکشن ہے پھر وہ والکینک ایرپشن ہی ہوتی ہے تو پھر وہ جو دیکھئے اپنے موت خود ہی مرے گا بلکل صحیح اچھا اپنی موت خود ہی مر جائے گا یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم ممران خان صاحب نے کہا ہے اگر ہم میان مرک کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی پہلے مسلمانوں کی ریجسٹریشن کی گئی پھر ان کی نسل کشی کی گئی نسل کشی کے جانے جا رہا ہے دیکھیں پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے لیکن انڈیا میں شاید میرا خیال ہے کہ اٹس ریموٹ پوسیبلیٹی اور مقبوضہ بات کیوں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو آپ دیکھئے ہیں وہ جو ڈیموگرافی چینج کرنے کا پلان ہے ان کا آرٹیکل تھی سیونٹی ریوٹ ہو گیا تجھ پائیو ہو گیا اب وہ پنڈیٹس کو وہاں پہ لاؤکے ریہابیلٹیٹ کریں گے دوبارہ تو وہاں پہ سیٹل ہوں گے سارے لیکن یہ جو معاملہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں انڈیا میں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ تو پھر اسی جانب جاتی ہے کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور خون بہے گا اور وہ جو ہندو تواہ کی ریاست کا جو کونسیپٹ ہے وہ پھر کسی ایک چھوٹی سی ریاست میں ہی ہوگا اور یہ جو آپ نے کہا کہ کہیں وہ جنوسائیڈ دیکھیں بیس کروڑ مسلمان کہ وہ ریاکشن جو ہوگا وہ انڈیا سے سنبھالا نہیں جائے گا دیکھیں اسی لاکھ لوگوں کا ریاکشن سنبھالا نہیں جا رہا تو آپ بیس کروڑ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے بلڈ شیڈ کریں گے تو انڈیا موڈی اس پلائنگ بھید فائر اور جس آگ سے کھیل رہے ہیں لگتا ہے یہ آگ ہی ان کو لپیٹ میں لے چکی ہے پورے بھارت کو لپیٹ میں لے چکی ہے مقبودہ کشویل میں جو آگ لگائی گئی تھی اب اس نے پورے بھارت کو لپیٹ میں لے لیا ہے کچھ ہم اگلے ٹاپی کے جانب جائیں گے اور بات کریں گے موشی اصلاحات کے حوالے سے بھی موشی اصلاحات حکومتی اقدامات آئی ایم ایف نے خود اعتراف کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے اپنے اعتراف کے ساتھ ساتھ کچھ ہی سوالے سے بھی کہا ہے کہ جانب کچھ مزید کرنے کی بھی ضرورت ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے ابھی مزید چیلنجز بھی درپیش ہیں اور رزک سار ہائی کہنا ہے یہ آئی ایم ایف کا کہ سرحان کے رزک سرانہ صاحب ابھی بطمئن بھی ہیں کہ اب تک جو ہیں صحیح سمت میں گامزن ہے اب ہماری معیشت لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رزک سار ہائی ان کا کہنا ہے کہ ریفارمز اور آن دا ٹریک یعنی اب تک جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہے کیا تھا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اپنی اکانومی کو جو ہے وہ کک سٹارٹ دینا ہے شیمبل سے باہر لے کے آنا ہے تو ابھی تک کی صورتحال تو تسلی بکش ہے ساتسفیٹری ہے یہ جو ان کا بھی ریویو ہوا ہے اگزیکٹر بورڈ نے کیا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ ٹرانش بھی ہمیں مل گئی ہے 452 ملین ڈالرز کی سے پہلے بھی تھی اور ٹوٹل اب تک چودہ سو چالیس ملین ڈالر ہمیں مل چکے ہوئے ہیں آٹ آف سکس انڈرڈ بلین ڈالر پیکیج جو کہ تھرٹی نائن منٹس پہ مہیت ہے یہ سارا پروگرام اچھا جاب وہ یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز آر آن دا ٹریک اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایشیوز جو تھے ان کو ہم نے ایڈریس کر لیا یعنی آپ کے جو ڈیفیسٹ چل رہا تھا یہ ٹریڈ کا ڈیفیسٹ اس کو بھی آپ نے کنٹرول کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے فسکل جو پالیسی ہے اس کو آپ نے جو انٹرڈیوس کیا اس سے ابھی ایک دم تو آپ دیکھئے ٹریکل لوگ تو فوراں کہتے ہیں جی کہ لوگوں کو کیا فائدہ ہو دیکھئے وہ جیسے پرائیم نیسٹر نے خود کہا کہ دوہزار بیس جو ہے وہ گروتھ ہیئر ہوگا ہمارا گروتھ کا سال ہوگا تو یہ چیزیں جب آپ ایک رائٹ ڈیریکشن میں لے جاتے ہیں تو اس کے سمرات آنے میں پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ابھی آپ دیکھئے کہ ہوا کیا کہ پچھلے چھ ماہ میں حکومت نے کوئی کرزہ نہیں لیا سٹیٹ بینک سے کوئی کرزہ نہیں لیا یہ مشیر خزانہ بتا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ نے تقریباً دس بلین ڈالر جو ہیں وہ کرزہ اتارا کیا پھر دو ہزار عرب روپیہ جو آپ نے جو انٹرنل بارنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ نے واپس کیا برامدی شعبے میں کیا اتنی توجہ دی جا رہی ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں تو اب آپ دیکھئے کہ آپ نے جب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرزہ اتارا اس سے آپ نے جو ایکسچینج ریٹ ہے آپ کا اس کو سٹیبلائز کرنے میں بھی مدد ملتی ہے حکومتی اخراجات جو ہیں وہ چالیس عرب روپیہ آپ نے کم کیے اس سے کتنا فرق بھی صرف یہ ہی نہیں ہے میں اور بھی اس میں آٹ کروں کہ پیٹرولیم پرائیسز ٹھیک ہے اس میں گاہ بگاہ کچھ اضافہ کم ہوا اس طرح نہیں لیکن وہ سٹیبل رہی ہے ایسا چھ پچھلے پانچ ماہ میں یعنی جس اگر فرض کر لیجئے کہ سور پہ لیٹ رہی فار ایکزیمپل تو کبھی نائنٹی نائن تو کبھی ایک سو 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 وہ فلکچوئٹ ہوا پھر آپ نے دیکھے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے اس کو بھی فریز کیا بلکل وہ جو ایک بڑا اتراز ہوتا تھا جی وہ کرے اچھا اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی اقدامات ہو رہے ہیں اچھا وہ کیا کہ ابھی آج دیکھئے ایک آرڈیننس آیا ہے جس کو خیار یہاں پہ بڑا پولیٹسائز کیا جا رہا ہے کہ جی اپنے دوستوں کے یہ اتنے ناقبت اندیش لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں کچھ جنرلسٹ بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا وہ پرائم میسٹر واز ایڈریسنگ کے سیرمینی انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ کسی کو دوست کہنا کمکلم نہیں ہے کہ وہ آپ کا کوئی بچپن کا ساتھی کوئی لنگوٹیاں تو نہیں آپ کا انہوں نے کہا کہ میرے کچھ دوست پیٹھے ہوئی یا نہیں انہوں نے وہاں پہ اتراز کیا ہوگا یا ابجیکٹ جو ہوتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں وہ آڈیننس آیا انہوں نے کہا جی کہ پچاس کروڑ پی سے زیادہ کا جو معاملہ کو وہ نیب نہیں کرے گا سیم اور دوسری طرف جو آپ کے بیروکریٹس ہیں کہ ان کے احساسیں مہیمنی ہوں گے مقصد اور کرے گا کون مقصد بزنیس کو فروغ دی بزنیس کے لیے ایکانومی کو سرانگ کرنا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے جو بزنسمن ہیں وہ آپ کی ایکانومی کی بیک بون ہوتے ہیں آپ نے ٹھیک ہے آپ ٹیکس نیٹ میں بھی آپ نے لانا آپ نے بروڈن کرنا اپنا ٹیکس نیٹ ساری چیزیں ہیں لیکن ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور آپ دیکھئے کہ جو شروع میں اقضامات تھے ان میں کچھ ریلیف بھی بعد میں دیا گیا کیونکہ ان اقتماعات کے وجہ سے ہم نے یہ دیکھا رانہ صاحب کی ہماری جو تاجر برادری تھی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس میں کچھ تحفظات پائے جاتے تھے تو بھی بزنس سلو ہوا لیکن اس کے بعد جب انہوں اڈریس کیا گیا وزیراعظم صاحب نے خود کنسرن شو کیا بلکہ آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ان کے تحفظات کو اور کیا گیا مہت بہتر ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیزہ آپ دیکھئے کہ جب آپ نے کہا کہ رسکار ہائی وہ کیا ہیں کہ دیکھیں لیجسلیشن کے حوالے سے کہ آپ کو جو ریفارمز جو ہیں وہ تیزی سے لے کے آنے ہیں اس کے لیے لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب یہ آرڈیننسز کی اوپر معاملات فس جاتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں میں ایک چھوٹی سے بات کرتا ہوں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں آپ کے پاس سٹرنٹھ ہے لیکن سینٹ پاکستان میں نہیں ہے لہٰذا وہاں پہ آکے یہ معاملہ رکھ جائیں اس طرح کے رسک سے ہیں کہ اگر ٹائملی آپ نے لیجسلیشن نہیں کی تو میبھی کوئی جولٹ اس کو آپ کی جو ایفورٹ سے اس کو لگے تو آنے والے دنوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لیجسلیشن کے لیے کچھ تعلقات کو بہتر کرنا پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی ہوگی آپ دیکھئے گا ہاں جی ضروری ہے کیونکہ یہ بات ہے پاکستان کے اور بات ہے پاکستانی ایکانومی کی مہتاب حیدر اس وقت تمہارے ساتھ ٹیلی فو لائن پر موجود ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں جی کہ قوانین اور پھر اس کے بعد اس کے نفاظ کے لیے بھی جو ہمارے رکاوٹے آتی ہیں کس طرح کے چیلنجز کون سے رسکس ہیں مہتاب سلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مہتاب میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ چو ایک چونکہ آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل گورنمنٹ ڈیٹھ جو ہے گارنٹیز اور باروینگز وہ فرسٹ کوارٹر میں ایٹی فور پائنٹ سیون پرسنٹ آف دا جی ڈی پی کام ہوا جبکہ پچھلے سال اٹھائیڈ ریزن ٹو ایٹی ایٹ پرسنٹ آف دا جی ڈی پی اس کو ذرا ایسپلین کیجئے گا دیکھیں بیسیکلی جو یہ نومنیل جی ڈی پی جو ہے وہ چونکہ بڑی ہے چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ہمارے یہاں پر انفلیشن جو ہے اس کا پیشہ جو ہے وہ ان مہینوں میں زیادہ رہا ہے ٹیک تو نومنیل جو جی ڈی پی گروت ہے اس کی گروتھ میں چونکہ زیادہ اضافہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آپ کا جو سی پی آئی ہے وہ کافی تیزی سے جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے ان ٹرمز او جی ڈی پی اس کے سائز میں رافہ ہوا ہے تو اس کے لئے سے جو تیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کام ہوا وہ پہلے کواٹر میں جو آئی ای 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 رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بالکل یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی تقریبا تین سارے تین پرسنٹ کی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے ٹیک تو اس کا بیسیکلی جو بنیادی وجہ ہے تو انفلیشن کا تیزی سے بڑھنا ہے تو اس کی جیسے جو چونکہ نامیل گروہ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نامیل گروہ میں ایک انفلیشن اور جی ڈی پی کو ملا کر جو ہے وہ نامیل گروہ جو ہے وہ نکالی جائے تھی ہے اس کے لئے سے جو ہے وہ ٹیٹ کے اردر جو ہے وہ کمی تکائی جائے رہی ہے اچھا میں تاب ٹرانزیشن ٹو مارکٹ ڈیٹرمنٹ ایکسچینج ریٹ وہ کہہ رہے جی آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ڈالر روپی پیریٹی جو ہے یہ مستقم ہو گیا روپیہ ہمارا اور اس میں کوئی آپ مزید فلکچویشن نہیں ہوگی اس رہا دیکھیں آپ کے جب آئی ویس کا پروگرام ہوا تھا تو اس ٹائم ایک بھلا ہی یہ اشیو تھا کہ جب آپ مارکٹ ڈیٹرمنٹ ایکسچینج ریٹ کی طرف جائیں گے تو اس کی اندر بڑی تیزی سے فلکچویشن ہوگی ٹیک کیونکہ اس میں ڈیمانڈ سپلائی کی اوپر جو ہے وہ ساری آپ کو ڈیپینڈ کرے گا تو بنیادی طور پہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں خاصی زیادہ بہتری اور ایمٹرومنٹ آئی ہے اور آپ کے جو ڈالرین فلوز ہیں وہ بڑے ہیں تو ہم ڈالرین فلوز کے بڑھنے کی جائے سے اور جو ڈیمانڈ سپلائی کے گھر تھا اس میں ایمٹرومنٹ کی جائے سے جو وہاں پہ آپ کو پانچ چھے مہینے پہلے نظر آ رہی تھی اب اس کے اندر جو ہے وہ سٹیبلٹی ہے بلکہ اس میں جو آئی ایم ایف کی اپنے پروٹیکشن ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہے روپی جو ہے وہ سٹیبلٹی رہے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ سٹیبلٹی رہے گی یہ بنیادی طور پہ کیونکہ آپ مرکیٹ کرمنٹ ہوگے جو جنوانڈ اور سپلائی کی انٹرومنٹ کی وجہ سے یہ بہتری ہے اور آگے چل کے بھی اگر ہمارے انفلوز اسی حساب سے بہتر رہے اور کرنٹ اکال ڈیفیسٹ کنٹرول رہا تو یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ آئندہ آنے والے چھے مٹ سے ایک سال کے دران جو ہے اسی طرح سے جو ہے برقرار نظر آج اچھا یہ بھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کمپریہنسیو ٹیکس ریفارمز جو انیشیٹیف ہے جو فوراں شروع ہونے چاہیے وہ کس قسم کے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے وہ تو اللہ ہی حکومت انیشیٹ کیا ہوا ہے براڈن بھی کر رہے ہیں اور ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہیں دیکھیں بنیاد پر پہ جو آئی ایم ایف کا جو انفیسز ہے وہ دو تین چیزیں جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ خاصہ زیادہ اشارہ کیا ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے جی فسکل کانسلیڈیشن کے لیے جو فیٹل اور پوینشل ڈورمیٹ ہے ان کے درمیان جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ کوارڈنیشن کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر لکھا ہے وہ بسیکلی جی ایس ٹی کی ہارڈنیزیشن کے ایشو کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جی ایس ٹی اور گوڈز جو ہے وہ فیٹل گورمنٹ کی ڈومین ہے اور جی ایس ٹی اور سرویسز جو ہے وہ پروینشل گورمنٹ کی ڈومین ہے تو آپ اس کے لیے یہ ایک گورمنٹ کی طرف سے یہ کمیٹمٹ آئی ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ کونسل اف کورمن انٹرس سے اس کی منظوری لی جائے گی اور اس کو ہارمنائز جو ہے وہ کیا جائے گا اس کی ایس ٹی اور گوڈزیشن کے انتیجے میں ابھی ایک ٹیکس پیئر کو تقریباً کوئی ایک سال کے دران سکتی کی لگ بات ریٹرنز جو ہے وہ فائل کرنے پڑتی ہیں اس سے کیونکہ ایک مہینے کے دران سے کم از کم پانچ ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے پڑتی ہیں ٹیک تو یہ جو اگر ہرمنائز ہو جائے گا اس کی جو ٹیکسیشن ہے اس کا جو کپر سامنی چی سارا پوسیجر ہے ٹیک وہ بھی کم ہو جائے گا اور کسی تیجے میں جو ہے وہ پلچن میں جو ہے وہ پہتر ہو جائے گی یہ جو ہے وہ آئی ایف کا اور ورلڈ بینک دونوں کا ہے کہ آپ اس کی ہرمنیزیشن کی طرف جو ہے جائیں تاکہ آپ کو ملٹیپل ریٹرن فائل کرنے کے بجائے ایک ہی ریٹرن جو ہے وہ آپ کو فائل کر دیں بلکہ صحیح تاکہ لوگ جو ہے فسیلٹیٹ گئے آچھا آج ایک نیب آڈیننس جس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ آیا اس کے لاؤں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا یہ معاون ثابت ہوگا بزنسمن کا کانفیڈنس ان کو حکومت کے ساتھ مل کر آکے بڑھنے کے لیے اور ساتھ بیوروکریٹس اور گورنمنٹ ایمپلائیز جو ہیں ان کا بھی موریل بہتر کرنے میں کتنا مددگار ثابت ہو گئی دیکھیں پریادی طور پہ تو یہ شروع سے ہی وہ ایک تھا کہ اس طرح کا جو کانفیس بیلڈنگ میئر ہے اس کو لینے کی ضرورت ہے لیکن آپ جیسے پہلے بھی ڈسکس کرنے تھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آڈیننس جو ہے وہ اس کا مخصوص پیریڈ ہے اور اس کے بعد جو ہے اس نے لیپس ہو جانا ہے اس کو کروالیا جائے میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سٹیپ اٹھا رائی ڈریکشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس ادارت میں جو ہے وہ آپ کو یہ اعتصاب کا عمل جو ہے مچھرانی کی ضرورت ہے جس کے لوگوں کا اعتصاب جو ہے اور پاکستان کے لوگ اس کو اعتباد کی نظر سے بیکھیں ٹھیک پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی ایریئرز کی بات ہوئی سرکولر ڈیٹ کا بھی تو کہ جی اس کو بھی ریکاور کرنے اور حکومت یقینی دور پر اس جانے بھی بڑھ رہی ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ سے جو جان چھوڑ جائے تو کب تک یہ پاور سیکٹر ریفارم جو ہے ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں پاور سیکٹر کا جو ایشو ہے وہ بڑا ہی بارٹنڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ایک ایسا ہول ہے جس کے نتیجے میں جو ہے جب تک اس کے قابل نہیں پایا جائے گا یہ بنیادی جو سٹرکٹر ریفارمز ہیں وہ ان پہ جو ہے عمل درامت نہیں ہو سکتے اس کے حوالے سے دو طرح کی سٹیکٹیجی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو فلو ہے اس کا اس کو کم کیا جائے جو سٹاکس پہلے سے موجود ہے اس کو بھی بتطریق جو ہے اس کے اندر کمی لائے جائے تو آپ کی حکومت کی طرح سے ایک کمٹرینسیف پلان جو ہے وہ تو بنا کر جو ملٹی لیکٹرل کرٹرز ہیں جس میں ملٹی لیکٹرینسیف پیش کر دیا گیا ہے اور اس میں حکومت کی طرف سے کمٹرینس ہیں اور دیکھنے جو ہے کہ کتی تیزی سے حکومت ان چیزوں پہ عمل درامت کر پاتی ہے اور اس میں پیش کر دیا گیا ہے جس میں جو فلو ہے جو منتری ہے اس کو بھی ہم نے کم کرنا اور پہلے ہی میرے خیال میں حکومت میں اس میں جو ہے وہ کمی کی ہے ٹھیک اس میں مزید کمی کی بھی ضرورت ہے اور سٹاکس کو بھی جو ہے جو پہلے سے ایک آپ نے پاور ہڈنگ کبھی منا جو اس میں جو ہے وہ پارک کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے کچھ باؤنس کے ذریعے اور کچھ پیشٹری ریسورسز سے پیسے نکال کر اس کو جو ہے وہ کلیر کرنا ہے اس کی اپلمیٹیشن کا جو ہے وہ ٹائم شروع چکا ہے اچھا مہتاب ہم گردشی کرزوں کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے مکمل خاتمے کے لئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو معاشی ترقی کی رفتار ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے اس کو مزید تیز کرنے کی راہ میں یہی گردشی کرزے ہائل ہیں ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے گردشی کرزے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بتا ہے کہ ای ڈی بی کی اور ورلڈ بینک کی کرپورٹ بھی تھی یہ جو آپ کا پاور سیکٹر کا اور آل کرائیسز ہے جب آپ کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ آپ کو بتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہے تو اس کی وجہ سے تقریبا ٹو پرسنٹ او جو ہے وہ ایمپیکٹ ہوتا تھا اور ابھی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پور سیکٹر کی اپنی کر کرد کی جو ہے وہ جاپ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے باقی جو اللائنس سیکٹرز ہیں ان کی اوپر بھی جو ہے وہ اس کی اثرانت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی کچھ اکرامات ایسے جو کرنے کی ضرورت ہے محسن جی صرف ڈسکاونٹ ریٹ ہے پورا ٹو 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 پورا ٹ سے جو ہے وہ پیتری آئی بہت شکریہ مہتابہ آپ کے وقت بھی رابط ہے زیادہ سب کرپشن کا خاتمہ سارفین سے بلوں کی مکمل ریکاوری جو بھی تو وہ اقدامات ہیں نا جو کرنے کے ضرورت ہیں بہت امپورٹنٹ لیکیجز ہیں جو اگزیکلی لوسز ہیں لیکیجز ہیں کرپشن ہے یہ اس کی اوپر بھی تو کام ساتھ ساتھ ہوں ان ٹینڈم یہ نہیں ہو رہا ہے اگزیکلی ہونا چاہیے اور جیسے ابھی آپ دیکھیں ہم آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام اب نہیں ہوگا یعنی نیب کو یہ پابند کیا کہ آپ پچاس کروڑ پہ سے زیادہ کی جو انویسٹیگیشن معاملات ہیں ان کی دینگ کریں گے وہ ایف بی آر بھی کرے گا اس میں ایف آئی اے کا رول بھی آ جائے گا انٹرکرپشن ڈپارٹی بھی تو وہ وہاں پہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیوروکریٹس ہیں ان سے ان کے ساتھ اگر کوئی کیسز ہیں ان پہ انکوائریز ہو رہی تو ان کے ایسٹس جو ہے وہ آپ نیفریز کریں گے اس کے لیے بھی طریقہ کار آگیا سامنے اچھا یہی سیاسی جماعتیں جو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اس کو یہی تو اس چیز کا مطالبہ بھی کیا کرتی تھی نا کہ اس میں تقریب کی ضرورت ہے یہ ایک سمجھ بات ہے سائمہ کہ دیر اس نو فائنل ورڈ دیکھیں یہ ایک لیونگ چیزیں ہوتی ہیں جو بھی آپ نسین لیتے ہیں آپ سٹک نہیں ہو جاتے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں فیصلہ کیا نہیں اس میں ایکشن آ رہا ہے یا اس میں اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں آپ اس کو امنڈ کرتے چلیں اب جیسے ہم کونسٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ نائنٹی سیویڈ تری میں ہمارا کونسٹیوشن ہویا ہے تو اب تک کتری امنڈمنٹ ہو چکی ہیں پچیز کے قریب امنڈمنٹ ہو چکی ہیں اس کا مطلب ہے یہ ایک لیونگ چیزیں ہوتی ہیں جو جو پروسس آف ڈویلپمنٹ آف تھوٹ پر آپ اس کو کہہ لیجیے کہ آپ کو ایک فیصلہ کیا نہیں اس میں غلطی ہے اچھا یہ جو حالی ہے اس کے میاد کا ایک سو بیس دن کے لیے جی ایک سو بیس دن کے لیے آپ کا جو آرڈیننس ہوتا ہو پھر اس کے بعد وہ لیپس ہو جاتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ثرو کیا جانا چاہیے جی 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 وہ لیجی سیلوی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ہائی رسک کیا ہے کہ آپ نے آرڈیننس کے ذریعے تو ایک فیصلہ کر لیا قانون آپ لے آئے لیکن اس کی ایک کی لیٹ ہے اس کی ایک عمر ہے اس عمر کے بعد پھر وہ آپ اور اسی فیکشولیس اگزیکٹلی اور دوبارہ اگر کرنا ہے تو پھر آپ کو پیشتہ بھی پڑتا ہے تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ لیجی سیلویٹ کرے دیٹس وائی آئی سے وہ آئی ایم ایف کو جو کوڈ کیا تھا کہ درست سار ہائی تو جب تک آپ جیزوں کو لیجی سیلویٹ نہیں کرے بہتر ہے لیجی سیلویٹ پھر دوڑ گئی تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی بہت ضروری ہے اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ جب ہم آئی ایم ایف اور اکنومک گروت یا سٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ بہت سارے اقدامات ہو رہے ہیں ٹینڈم کہ ایس ایم ایز کی ہم بات کرتے ہیں اس کی طرف فوکس ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے پھر سوشل سیکیورٹی نیٹ ابھی کل بھی ہم نے ذکر کیا تب بی آئی ایس پی کا ہم بہت سے احساس پروگرام ہے اس میں شامل ہے بی آئی ایس پی اچھا اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو بہت ضروری ہے کرنے کی اور وہ ہمیں لے کیا ڈموکولیز سوڈ ہے اچھا وہ کیا وہ کیا وہ ہے ایف ایٹی ایف آئی ایو ایف نے بھی بڑا کیٹیگوری لی کہا ہے کہ آپ کو ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس گریلس سے بھی باہر آ جائیں اس سے بھی اکانومی کو بوسٹ ملے گا آپ کے انویسٹرز کو یہ کانفیڈنس ملے گا کہ نہیں پاکستان is out of this گریلس اور وہاں پہ محول بہتر ہے وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنا بیسٹ کر سکتے ہیں and you are complying with international demands جو یونائٹڈ نیشنز کی یا دیگر اداروں کی ہے کہ آپ کو یہ اقدامات کرنے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے بینڈ ارگنیزیشنز ان سے ملہکہ یا ملسلے کے مدارس تو یہ سٹیپس بھی لینے والے ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ سٹیپس بھی لینے والے ہیں اور رسکس آر ہائے اور کیا رسکس ہیں وہ تمام بتا دیئے گئے ہیں قوانین اس کے لیے ہم دعا گو ہیں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں رانا صاحب نہیں نہیں کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور بات کرنی ہے نہیں میں لیچسلیشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ہمیں we should not be worried about what is going on on social media I mean when I say we means the government not me and you لیکن میں ہماری سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی کوئی اب جاتی مفادات سے نکل کر اب کچھ ملکی مفادات کے لیے وہ عوام کے لیے بھی بات کرنی چاہیے ان کے لیے بھی قانون سازی کے عمل کو اس طرح سے روکنا نہیں چاہیے اس کو چلانا چاہیے سیاست کی بات کریں تو چلے سندھ کی بات کر لیتے ہیں اور سندھ میں چلتے ہیں جہاں پر گیس بہران ہے اور ہمیں وہاں صوبائی حکومت اور بفاقی حکومت ہم نے سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں بفاقی وزیر عمریوب خان کے وجہ جو گیس بہران کی ہے سندھ میں وہ یہ ہے کہ ہم سے صوبائی حکومت تعاون نہیں کر رہی کس طرح کی عدم تعاون کی بات کر رہے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہران کیوں پیدا ہوتا ہے بہران اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ سردیوں میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو گیس ریزروائرز ہیں وہ ڈپیٹ ہو رہے ہیں آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہو جاتی ہے خاص طور پر سردیوں میں چونکہ موسم ایسا ہے ہیٹرز بھی ہیں گیزرز بھی ہیں میں یہ تو نہیں کمگو کہ گیزر جو ہے وہاں یاشی نہیں یہ ضرورت ہے لیکن یہ تو پہلے سے پتا ہوتا ہے سردی آنی ہے تو گیس کا استعمال زیادہ ہونا ہے گرمی آنی ہے تو بچھلی کا استعمال زیادہ ہونا ہے فلو کم ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے پھر چونکہ جو زخیرے میں موجود ہے وہی ملنا ہے پھر آپ دیکھئے کہ اس ملک میں ایک بڑی بدقسمتی ہمارے ساتھ کیا ہوئی کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بھیڑ چال ہے کہ جب سینجی کا معاملہ آیا تو ہر گلی میں ہر سڑک پہ آٹھ ہٹھ دستہ سی اینجی سٹیشنز لگے وہ بڑا ظلم ہوا اس ملک میں ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے فارن ایک چینج جو ریزارو ہے اس پہ پریشر کم ہو گیا تھا لیکن اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کی جو ریزارو ریزاروز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گئے آپ کے پاس متبادل آپ نے بندگوست نہیں کیا تو یو آر فیس ویڈ اس سیچویشن ناو ایک تو یہ صورتحال ہے یعنی زرائی کا پولیسی سچے نے پہ پولیسی فورسی نہیں کیا فورسائٹڈ پولیسی نہیں تھی ٹھیک ہے ایک جو ہے اس کو بس اجار دو یہ معاملہ رہا اب سندھ والی بات اب دیکھئے کہ عمر ایوز صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ it is the responsibility of the سندھ گورنمنٹ and they should they should accept it کہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ کیا کہ لیک اف کوپریشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو بڑی کمپنیز ہیں گیس کی ایس این جی پیل اور ایس ایس جی پیل اچھا اب یہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ سندھ میں پائپ لائنز بچھانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے رائٹ آف وے چاہیے ہوتا ہے آر او ڈیو اچھا وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ رائٹ آف وے دینے میں فراہم نہیں کر رہی کہ جی آپ نے کیونکہ فیڈل گورنمنٹ کی وہ ایسٹ ہے یا پروپرٹی ہوگی یا اس کا پروجیکٹ ہے اس کے لئے آپ جگہ نہیں دے رہے راستہ نہیں دے رہے ان کو گیس پائپ لائنز بچھانے کا تو گیس استعمال کس نے کرنی ہے اچھا سنیے جو راستہ ملے گا سندھ کے لئے گورنے کرنی ہے اچھا اب آج میں دیکھ رہا تھا کہ سعید غنی صاحب جو کہ ان کے انفرمیشن منسٹر ہیں سندھ کے انہوں نے ایک پولیٹیکل پریس کانف اس کے اندر کوئی رائم انڈریز مجھے آج نظر نہیں آیا انہوں نے کہا جی کہ کانسٹیوشن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں گیس ہے اور پہلے اس کا حق ہوگا اس کے بعد دوسروں کو بلکل ٹھیک ہے یہ ڈائلوگز میں کافی دفت سن چکے یہ ڈائلوگز ہیں کہ وہ صوبہ جہاں سے گیس نکالی جاتی ہے جہاں کی گیس ہے وہ ہی گیس میں اس کا بھی ایک فارمولا تیہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایک کانسل ہے وہ کانسل جو ہے وہ تمام چاروں صوبوں کے جو معاملات ہیں وہاں بیٹھ کر ان کو تیہ کیا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے جب آپ اس کانسل میں بیٹھ کر ان معاملات کو تیہ کر لیں گے وہ پرائیم نیسٹر وہاں بیٹھیں گے صوبوں کے وزراء اللہ وہاں پہ بیٹھیں گے تو آپ یہ معاملات وہاں پہ لائیں امی کیبلی کریں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں ایک کانفرنٹیشن ہے نہیں جی بیلیم گیم بھی کانفرنٹیشن ہے کہ جی فلان صوبہ کیوں لے گیا فلان صوبہ کو کیوں نہیں ملا تو یہ یعنی صوبہ کا کارڈ یہ سیاست ہے لیکن پریکٹیکلی دیکھیں آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ اس معاملے کو پرائیم نیسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر کریں آرام سے مشترکہ مفادات کی جو کانسل ہے اس میں آپ بیٹھ کے کانسل آف کامن انٹریسٹ وہاں پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے یہ پریس کانفرنسز میں تو یہ معاملہ تیہ نہیں ہوں گے جلسوں میں ریلیز میں تو نہیں یہ معاملہ تیہ ہوتی ہے اور جب راول پنڈی راول پنڈی کا راگ الابا جاتا ہے تو رانہ سب سینگ میں کیا صورتحال ہے اس جانے توجہ کیوں نہیں آتی ہے دکٹر فردوس آشی قوان صاحبہ نے کہا کہ بھٹو زندہ ہے لیکن سندھ میں سندھ کے لوگ مر چکے ہیں وہ مر رہے ہیں وہاں ان کے پاس بنیادی زندگی کی سہولیات لیکن کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم باقی صوبہ سے بہت آگے جا رہے ہیں بہت بہتر ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے کوئی احسان کر رہے ہیں آپ کے آپ اگر دوسرے صوبہوں سے بہتر ہے فرض کر لیجئے تو کیا آپ پاکستان کے عوام پہ اور سندھ کے عوام پہ کوئی احسان کر رہے ہیں آپ نے جمہوریت کے لیے یہ کر دیا تو بہتر ہے اور سندھ کے زبائی وزراء جتنے بھی ہیں یا پاکستان پیپرس پارٹی کے جو بھی کرتا تھرتا آپ ان کی پریس کانفرنسز یا ان کی باتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے پرانی اگر میں آپ سے بات کروں چب سے پاکستان تاریکین صاحب وجود میں آئی ہے آپ کو کہیں کوئی ایسی بات نظر آئی مجھے تو نہیں سننے کو ملی اور میری کانوں سے تو نہیں گزری اگر آپ کے کانوں سے گزری ہو جس میں کوئی اچھا مشورہ دیا گیا ہو سندھ کے لوگوں کے مسائل کی بات کی گئی ہو کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کچھ بات کی گئی ہو صرف یہ کہا جاتا ہے دھمکیاں دی جاتی ہیں تڑیاں لگائی جاتی ہیں اور اب ماضی دور آیا جاتا ہے مولا جٹ سٹائل آف پالٹکس وہی ہے نا پارلیمنٹ کے لیے آپ دیکھنے ایسے ہی ہوتا ہے ابھی آپ تھوڑی دور پہلے جو آپ نے بات چھیڑی تھی وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہائی رسک تو یہی ہے نا کہ صرف آپ کی اکانومی نہیں اکانومی کے اوپر دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر اپوزیشن گورنمنٹس پہ یہ پریشر ڈالے کہ جناب ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کریں اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنے تینے تو کوشش کر رہی ہے لیکن ہم ایک پالیسی لیں سسٹینیبل کیا پالیسی جا رہے ہیں ہم بیٹھ کے کومن انٹریسٹ میں جو لیجسلیشن اس کی طرح توجہ کریں کیوں نہیں کرتے ہیں مسائل کے حال کے لیے اگر آپ یہ بات کریں گے آپ انگیج کریں صرف سیاسی بیان سے کوئی انگیج نہیں ہوتا آپ پریکٹیکل سٹیپ لیں جب ماضی کی تو لوگ خود گورنمنٹ کو اس کا جو ہے وہ ٹھہرائیں گے ذمہ دار آپ اپوزیشن تو کہہ رہی حکومت نہیں کر رہی ماضی کے کانا میں یاد دلا دینے سے بات نہیں بنتی ہے لوگوں کے مسائل کے لیے حل کرنے کے لیے خود بھی بات کرنی ہے ان جب آنے تو کوئی آنے ہوگا صرف کرٹیسزم ہی حل نہیں ہے ناظرین اس سے پہلے کہ میں پروگرم کو کلوز کروں آپ سب سے ایک اپیل مہدبادہ اپیل جو میں کرنا چاہوں گی فوق دھنپ کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں جی بالکل ایک پیغام بھی ہے اور وہ یہی کہ دھنپ کے باعث جو وفاقی داری لکومت سامباد میں ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں جب ہم آفس ڈرائیڈ کر کے آ رہے تھے میں اور آنے صاحب ہم یہی بات کر رہے کہ ویزیمیلیٹی نہ ہونے کے برابر ہے اور موٹر وی پر تو صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جیٹی روڈ پہ بھی آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ غیر ضروری ایک تو سفر سے آپ لوگ پرہیس کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے جان سب سے پہلے ہے دوسرا اگر آپ کو کرنا پڑا ہے سفر تو آپ لوگ سلو سپیڈ میں احتیاس سے جائیں فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور خود بھی اپنی زندگی کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیہ کریں تو یہ پیغام تھا جو آج ہم نے آپ کو دینا تھا اچھ کی پرگرام میں اتنا ہی سائمہ منحہ سرانہ کیسر کو نیوز نائٹ کی ٹیم کی ہمراہ دیجئے اجازت آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل اپنا رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ